موسیقی جیف الڈرائز پاکستان کے دو دل میں دورے پہ آئے ناجم سیٹی سے ملے پی سی بی کے اوفیشل سے ملے پاکستان کرکٹ کی تعریف کی انہوں نے کہا یہ دورہ اس لیے ہے کہ جناب انٹرنیشنل کرکٹ میں کس طرح پروموٹ کیا جائے کس طرح ڈیولپ کیا جائے اور اس سلسلے میں پاکستان کے مختلف شہر لاہور کا مختلف حصے کا دورہ کیا اور بڑی تعریفیں کی انہوں نے کہ جناب لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جو اصلی مسئلہ تھا اس لیے کہ مسئلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان آنے سے پہلے بھارت گئے تھے اور وہاں سے ہی آئے ہیں جو اصلی مسئلہ تھا اس کے پورے فزانے میں کہیں ذکر نہیں تھا پی سی بی نے کوئی بریسلیز بھی نہیں دیا کہ ایشیا کپ کے سلسلے میں کیا گفتگو ہوئی نہ ہی انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی جو ذرائی خبریں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب بھارت نے منع کر دیا بھارت نے پاکستان کے ہائیبریڈ موڈل کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور اب تمام اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ٹورنیمنٹ شاید ایشیا کپ جو پاکستان جس کا میزبان ہے اب سے لنکا بھی ہوگا تو آپ یہ بتائیے کہ بھی یہ دو دن کا دورہ کس لیے تھا کیا ایسی بات تھی نہ جب سیڈی ساتھ ایک کورا مخش ایک لہا سے صافی ہیں اور ایڈمسٹریٹر بھی ہیں تو کوئی بات تو ہوگی کوئی نہ کوئی بات ہوئی آخر چھپایا کیوں جا رہا ہے کیا بات ہوئی ہے ایشیا کپ کے مطالق یہ پاکستان کے حق تھا اور دوسری یہاں ایک سوال میں اٹھاتا ہوں کہ آپ نے بھارت کو اپنی کمدوری اس لغت دکھائی جب آپ نے کمپرمائز کیا آپ نے یہ کمپرمائز کیا کہ جناب ہم اگر بھارت نہیں آتا تو چلیے جناب ایک ہائیبریڈ موڈل دیتے ہیں بھائی کیوں ہائیبریڈ موڈل دیتے ہیں جب ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں اگر بھارت نہیں آئے گا تو پاکستان بھارت میں ہونے والے ورلڈ کا پیشن کرنے ہی کرے گا آخر آپ نے ہائیبریڈ موڈل کس کے مٹرے سے دیا اس کا فائدہ کیا ہوا انڈیا نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیک کر دیا ریجیک کرنے کے بعد اب آپ بہانے تلاش کر رہے کہ جناب کچھ نہ کچھ ایک حد نکل آئے لیکن جو آئی سی سی کے آفیشلز آئے تھے وہ کوئی یقین دہانی نہیں کر کے گئے پوری طریقے سے انہوں نے آپ کو اس بات پہ مجبور تو نہیں کیا لیکن آپ سے یہ یقین دہانی لینے کی کوشش کی کہ جناب آپ بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت کریں اس کے عوض دو آزار پچیس میں جو چیمپنز ٹرافی ہوگا اس کے لیے یہ کہا کہ ہم اس بات میں یقین دہانی کرتے ہیں کہ پاکستان میں چیمپنز ٹرافی ہوگی اور جناب یہ خواب خواہ میں گھومانے والی پاپے ہیں ایک لحاظ سے ڈیپلومیٹک آنسرز ہیں جو اصلی مسئلہ ہے اس وقت ایشے کپ کا کیوں پاکستان ہوسٹ ہونے کے باوجود یہاں پاکستان میں اس کا انعقاد ممکن نہیں ہے اگر بھارت نہیں آتا نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی ٹیمیں تیار ہیں اگر پاکستان آنے تو آئیں اور یہ ٹورنمنٹ پاکستان میں ہی ہو چلیے ایک مردوہ کے لیے تجربہ ہو جائے یہ تجربہ بھی ہو جائے کہ بھارت کی بغیر ایشے کپ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن اس کے consequences international cricket پہ بہت برے ہوں گے ICC نے اس بات کو بھاپتے ہوئے کہ اگر پاکستان ورلڈ کپ کا بائی کارٹ کرے گا تو اس کے اثرات international cricket پہ اچھے نہیں ہوں گے جنا ایک بات تو ثابت ہے کہ پاکستان اور بھارت دنیا میں کہیں بھی کھیلیں تو اس کی گیٹ منی اور sponsorship اتنی زیادہ آتی ہے اتنی پیسے آتے ہیں اور broadcaster بھی اتنے پیسے دیتے ہیں sponsorship بھی دیتے ہیں کہ ICC اگر پاکستان اور بھارت نہ کھیلیں تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ابھی بھی نجم سیٹی صاحب کے پاس options ہیں clear بات کریں لوگوں سے نہ چھپائیں آپ نے آپ یہ دو دن کی negotiations میں کہ صرف آپ نے کرکٹ کو پاکستان میں منز کرکٹ کو آپ نے describe کیا مطلب بھی حیران کن بات ہے اگر ایسا ہوا ہے اور عیشہ کب discuss نہیں ہوا تو یہ ایک crime ہے اور یہ crime ہے اور اگر ہوا ہے تو لوگوں کو یہ بتائیں عوام اس بات کا حق رکھتے ہیں اقبال جمیل کو اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی اگلے اپیسوڈ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اقبال جمیل کو ٹی اپ ڈی سپورٹ کی جانب سے